اس پہ یہ ارشاد فرمائے کہ اب وہ قسم ہوتی کس طرح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تمہیں تمہارے والد کی قسم ہے تمہاری ماں کی قسم ہے تمہارے بچے کی قسم ہے یا بندہ خود قسم خاتا ہے کہ میرے بچے کی قسم میں ایسا کروں گا تو پرٹیکولر لی کوئی الفاظ ہے شرم جس پر قسم ہوگی اور باقی جو تمام چیزوں کی قسم خواہ جاتی ہے اس بارے میں کیا ہوگا قسم کے بارے میں یہ ہے کہ امیمت جو قسمیں آپ نے ذکرتی ہیں بچے کی قسم والد کی قسم ماں باپ کی قسم قسم صرف اللہ عز و جل کے ناموں کی اللہ عز و جل کے نام مبارک کی اور اللہ عز و جل کی وہ صفات جن سے قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی قسم خدا کی قسم رب کی قسم رحمان کی قسم رحیم کی قسم یہ اس طرح صفات اللہ کی عزت و جلال کی قسم تو یہ الفاظ تو قسم کے اندر آئیں گے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے وہ بھی کلام اللہ ہے کلام اللہ کی صفت ہے تو قرآن کی بھی قسم شریع قسم ہے اس کے علاوہ ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی قسم جو ہے وہ اور کھائے کسی چیز کی چاہے وہ دینی الہر سے وہ چیز معظم ہو جیسے قابع شریف کی بھی کوئی قسم کھا دیتا ہے یا مسجد کی قسم کھا دیتا ہے شریع طور پر یہ قسم جو ہے وہ مناقب نہیں ہوگی اور اگر اللہ کی قسم مطلقاً بھی قسم کھانا جو ہے اس کو مقروح فرمائے گیا ہے یعنی آپ کی بات سے میں یوں سمجھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی کوئی قسم کھائے گا تو وہ قسم اگر ٹوٹ گئی تو اس پر کفارہ نہیں ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور یہ قسم کھانا کی ممانت بھی حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم کے بارے میں آپ نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ابا و اجداد باپ و غیرہ کی قسم نہ کھائے جو قسم کھائے تو اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے ٹھیک ہے تو قسم جو ہے وہ انہی چیزوں کی اور اس میں بھی جو کہا محمد ہمارے ارخ میں رواد میں لوگوں کے جو طریقہ کھا رہے اس میں یہ بات ایک بہت دیکھنے میں آتی ہے اگر وہ بچے کی قسم کھانیں گے تو اس کا تو بہت حساس کریں گے کہ میں نے بچے کی قسم کھائی ہے یا بچے کو میں نے گھوڑ میں لے کر یہ بات کر دی ہے وہ انادات میں لے کر کھائی ہے بھی آدمی لے کر کھائی ہے تاکہ ان کے ذہن بنا ہوتا ہے کہ شاید اس قسم سے اگر ایسا معاملات ہو تو یہ رزق ہم سے بھی ہو گئے گا بچے کی یا والد کی یا والدہ کی تو ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ بات لازمی سوچنے چاہئے کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو عظمت وہ اللہ کے نام کی ہے اللہ کا نام اگر لے لیا ہے اس کی قسم کھانی ہے تو اس کی جو ہے وہ پہت داری کرنی چاہئے جہاں تک ہمیں شریعت حکم دیتی ہے اس قسم کو پورا کرنے کا تو اس کو پورا کرنا چاہئے